باپ کا انتقال حضورﷺ کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا ابھی شکمِ مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے دورِ یتیم پیدا ہوئے ہیں چھ سال کی عمر میں سے ابواہ کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں سیدہ آمنہ نے معسوس کر لیے کہ یہ میری آخری سانسے ہیں سیدہ پاک نے حضورﷺ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَ بَاپ وَوَلَدْتُ وَطُحْرَا لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا سترا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہہ کا انتقال ہو گیا خیر حضورﷺ ماں سے لپٹ گئے امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا حضورﷺ نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی تدفین کے بعد امی ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں امی ایمن کے ساتھ اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں تو حضرت عبد المطلب حضورﷺ کو آگوش میں لے کے بڑا روئے اور امی ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضورﷺ فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے دو سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیرِ قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لئے امڑ آیا لیکن لوگوں نے آٹھ سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیوانوں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا آج یہ سہارا بچھن گیا تھا پھر چچا کی کفالت میں آئے پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے اور اسی سال حضورﷺ کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا اور اس سال کا نام عام الحزن دکھوں کا سال رکھا اہلِ مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے پتھر مارے گڑے کھوڑے کانٹے بچائے اوجریاں ڈالیں اپنے گھروں کے کورے لا کے حضورﷺ کے گھر کے سامنے رکھ دیئے یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھا میرے حضورﷺ کو میرے حضورﷺ نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں لیکن انہوں نے جو درناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی درناک باب ہے انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیئے اور جس راستے میں میرے حضورﷺ نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر لیا اور کہا ان پہ سنگ زنی کرو اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے حضورﷺ کے پاؤں پہ پتھر مارتے آقا کریم نے اسلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے پھر حضورﷺ شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو غنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضورﷺ کو کندوں سے پکڑ کے اٹھاتے پھر سنگ باری کرتے نالین حضورﷺ کے خون سے بھر گئے عذاب کے فرشتے حضورﷺ کے پاس آئے کہ اگر آپ بدعا بھول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان آسمان سے پتھر اتریں گے ان کے سر کو چل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزوں تھی کہ حضورﷺ ان کے لئے بدعا کریں انہوں نے بڑا دکھ دیا تو پھر حضورﷺ کے ہاتھ اٹھ گئے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضورﷺ کی زبان کھلے گی اور بدعا کے لفظ دکھنے گے اور یہ پیس دیے جائیں گے لیکن جب وہ لب کھلے وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں وہ لب وہ لبہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ مجھے جانتی نہیں اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے